تو آج کا وچن ہم پڑھتے ہیں نرگمن سولہ کا دو اور تین سمست عزرالی جن سبھو جنگل میں موسا اور حارون پر کڑکڑانے لگا عزرالیوں نے ان سے کہا بھلا ہوتا کہ ہم یہوہ کے ہاتھ سے مصر میں ہی مار ڈالے جاتے جب ہم ماس کی ہڈیوں کے پاس بیٹھ کر جی بھر کر روٹی کھاتے تھے تم تو ہم کو اس جنگل میں اس لیے لے آئے ہو کہ اس جن سمودائے کو بھوکا مار ڈالو پریس الوٹ کیا ہو رہا ہے یہاں پر کون کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے وہ اسرائیلیز جن کو پرمیشن بچا کے لے کر آئے تھا وہ اسرائیلیز جن کے سامنے پرمیشن نے عدبت چمتکار کیے تھے ان کو بتایا تھا کہ میں کون ہوں وہ اسرائیلیز جس کو پرمیشن نے پیار کیا تھا مصر میں مصر کے پیلوٹوں کو اس نے مارا لیکن ان کے پیلوٹوں کو زندہ رکھا پریس الوٹ عدبو طریقے سے پرمیشن نے بتایا کہ میں کون ہوں اور داستو کی زندگی سے نکال کر پرمیشور ان کو آزادی کی دنیا میں لے کر آیا ہے اس پرومیسنگ لینڈ میں لے کر جانا چاہتا ہے جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں میرے بھائی میری بہن اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کڑکڑا رہے ہیں اس روشنی میں آ کر کڑکڑا رہے ہیں جب اندھیرے میں تھے وہ کہتے ہیں ہم اندھیرے میں اچھے تھے وہ کڑکڑا رہے ہیں کیوں کیونکہ انہیں چنتہ خواہ جا رہی ہے کیا ہے ان کے ساتھ ہلو کیا ہے ان کے ساتھ چنتہ آج کے میرے پرچار کا وشہ ہے کل کی چنتہ آپ کے اندر پاپ لے کر آتا ہے لیکن کل کی آشا آپ کو جیون دیتا ہے ہم سب لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہیں سب لوگ کل کی چنتہ کرتے ہیں آپ نہیں جانتے کہ کل کی چنتہ کرنے سے آپ اپنے اندر پاپ پیدا کرتے ہیں ایشو مسیح نے آپ کو شد کر دیا پویتر کر دیا آپ نے لہو سے شد کر کے آپ کو اس کے لائق بنا دیا لیکن کل کی چنتہ جب آپ کے اندر آتی ہے تو آپ کے اندر ڈر آتا ہے آپ کے اندر بھے آتا ہے آپ کے اندر ایشاہتی ہے سوارتھ آتا ہے لوگ آتا ہے مہو آتا ہے یہ کیا ہے یہ پاپ ہے یہی تو پاپ کے کارن ہے جب آپ ایشو مسیح میں نہیں تھے تو کیا تھا آپ کے اندر سوارتھ مہو مایا یہی تو تھی جس کو پرمیشن نے آپ نے لہو سے شد کیا اور آپ کو پویتر کر کے اپنا بنایا لیکن آج اگر ہم چنتہ کرتے ہیں اپنی نوکری کے لئے چنتہ کرتے ہیں اپنے پتنی کے لئے چنتہ کرتے ہیں اپنے پتی کے لئے چنتہ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے چنتہ کرتے ہیں تو میرے بھائی آپ اپنے جیون میں ڈر لے کر آتے ہیں پرمیشور نہیں چاہتا ہے کہ تم چنتہ کرو اور کل کی چنتہ کرو نہیں کل جو ہوگا پرمیشور کے دوارا اچھا ہوگا Praise the Lord ہمیں آج کا سکھ بھوگنا ہے ہمیں آج کے لیے پرمیشور کا دھنیواد دینا ہے ہمیں پرمیشور سے کہنا ہے کہ آج میں بہت سکھی ہوں تو نے مجھے دو وقت کی روٹی دیئے دھنیواد تو نے میرے بچے دیئے دھنیواد تو نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دیئے دھنیواد Praise the Lord آج کا سکھ کیونکہ کل کی چنتہ آپ کے اندر سے آج آج کے سکھ کو بھولا دیتا ہے آپ آج کے سکھ کو بھول جاتے ہیں آپ محسوس نہیں کرتے آج تو کھانا نہیں ہے آپ کہتے ہیں نہیں آج تو ہے لیکن کل کیا ہوگا جو آج ہے اس کے لیے دھنیواد کریے جو آج ہے اس کی قیمت کو سمجھئے پرمیشور نے آج آپ کو جیون دیا ہے آج آپ کروڑوں سے اچھے آج آپ کروڑوں سے اچھے آپ دیکھیں آنکھ اٹھا کر آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں میرا جیون اس سے اچھا ہے کسی لگنے کو دیکھیں آپ کو لگے گا نہیں میں چل تو سکتی ہوں کسی اندھے کو دیکھیں آپ کو لگے گا میں دیکھ تو سکتی ہوں پریسے لوٹ کسی بیمار انسان کو دیکھیں جو ہسپیٹل میں پڑا ہوا ہے موت کے کاغار پر آپ پہنگے نہیں پرمیشور کا دھنے واد میرے اندھے سانسے تو ہیں جیون تو ہیں پریسے لوٹ مجھے آج کا سکھ بھوگنا ہے ہم کل کی چنتہ میں آج کے سکھ کو نہیں بھوگ پاتے اس لیے پرمیشور کہتا ہے کل کی چنتہ مت کر کل کی چنتہ مت کر اگر تُو کل کی چنتہ کرے گا تو تُو مجھ سے دور ہو جائے گا ہمیں کل کی چنتہ نہیں کرنی ہے اس لیے متی چھے چونتیس میں لکھا ہوا ہے کل کی چنتہ مت کر کیونکہ کل کی چنتہ کل کا دن کرے گا متی چھے کا چونتیس کہتا ہے کل کی چنتہ مت کر میتیو سکس تھرٹی فور سو کل کے لیے چنتہ نہ کرو کیونکہ کل کی کل کا دن اپنی چنتہ آپ کرے گا آج کی دلیہ پریسے لوٹ ہلو ہم ایک ساتھ بڑھیں گے یہ بچن ہم ایک ساتھ بڑھیں گے بچن میں ایک دو تین بولوں گا بچن بڑھい گا ایک دو تین سو کل کیلے چنتہ نہ کرو سو کل کے لئے چندہ نہ کرو مرے پیچھے بولئے سو کل کے لئے چندہ مت کرو کل کا دن اپنی چندہ آپ کر لے گا آج کے لئے آج ہی کا دکھ بہت ہے یہ وشن کیا کہتا ہے پرمشنہ کہتا ہے کل کی چندہ مت کرو کل کی چندہ کل کا دن اپنے آپ کر لے گا جو کل آنے والا ہے آپ کو پتہ ہے جب سورج کو پرمیشن نے آگیا دی ہوئی ہے کہ تجھے ہر صبح اگنا ہے چاند کو آگیا دی ہوئی ہے پرمیشن اس لئے اگر ہیں وہ ہواں کو آگیا دی ہوئی ہے کہ وہ چل رہے ہیں اس لئے کل جو آنے والا دن ہے اس کو آگیا دی ہوئی ہے کہ تجھے میرے بچوں کو پالن پوشن کرنا ہے تجھے میرے بچوں کو آشیز دینی ہے اس لئے ہمیں کل کی چندہ نہیں کرنی ہے کیا لکھا ہوا ہے کل کی چندہ کل کا دن اپنے آپ کرے گا وہ کرے گا جس کو پرمیشن نے بنایا ہے ہمیں کیوں کرنی ہے کل کی چندہ ہمیں آج کا سکھ بھوگنا ہے ہمیں آج کا جیون جینا ہے اس لئے یہ شایہ 41 کا دس کیا کہتا ہے کہ ڈروں نہیں کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں Praise the Lord کیوں نہیں ڈروں یہ کس سے نہیں ڈروں کی بات کر رہا ہے وہ پرمیشن ڈروں نہیں کس سے نہ ڈروں کل سے کس سے ڈرنے کی بات کر رہا ہے پرمیشن کل سے جو کل آنے والا ہے آپ کس سے ڈرتے ہیں کل سے ارے ابھی تو بچہ ٹھیک ہے اسی سکول میں جا رہا ہے پتہ نہیں کل کیا ہوگا میری بچی کی شادی ہوگئی دھنے والا لیکن میری بچی کا کل کیا ہوگا اس کے ساسسر اسے اچھا رکھیں گے اس کا پتی اچھا رکھے گا ہم آج کے لئے دھنے والا نہیں دے رہے ہیں جیسے ہی آپ کے اندر کل کی چندہ آتی ہے آپ آج کا دھنے والا دینا بھول جاتے ہیں پرمیشن کہتا ڈرو مت کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اس کا مطلب اگر آپ ڈریں گے تو پرمیشن آپ کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ ڈریں گے تو پرمیشن آپ کے ساتھ نہیں ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے کل میں پرمیشن آپ کے ساتھ ہو کیا نہیں ہو ہلو کیا چاہتے ہیں آپ آنے والے کل میں پرمیشن آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو ڈر اپنے اندر سے نکالنا ہے اگر آپ ڈریں گے میرے بھائی چیک کیسی بھی اس چتی ہو آپ کا دندہ نہیں چل رہا ہے جس کا آپ کا پیسہ لیا ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا ہے کلک میرا ہے پریز اللہ پریبو کا بچن کہتا ہے مجھے اپنے بچوں کی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بچوں کی چندہ کرنے والا پرمیشور ہے اس لئے متی شے کا 31 کہتا ہے تم کیا کھاؤ گے تم کیا پہنوں گے تم کہاں رہو گے اس کی چندہ مت کرو ہماری سب سے بڑی چندہ کیا ہے ہم کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے یہاں پر ازرالیوں کی چندہ کیا ہے شریر شریر اس کی چندہ ہے میں کیا کھاؤں گا وہ موسیٰ سے کیا کہہ رہا ہے کہیں وہاں گولامی میں سوکی ہڈیوں سے بھی ڈوٹی کھاتے تھے جی بھر کی لیکن یہاں تُنہیں ہمیں جنگل میں لاکے رکھ دیا ہے ہم کیا کریں پرمیشور نے کیوں لے کر آیا اس کو کیوں اس سنسار سے جنگل میں لے کر آدھا ہے پرمیشور کیوں پرمیشور آپ کو سنسار سے الگ کرتا ہے تھاکہ سنسار کی چندہ آپ اپنے اندر مت رکھئے سنسار میں آپ جائیں گے تو آپ کو چندہ ہی چندہ ملے گی کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو جائے اس کو نیند نہیں آتی چندہ ہزار کروڑ میرے پاس ہو گیا ہے ابھی دس ہزار کروڑ کیسے ہوگا Praise the Lord چندہ اور یہی چندہ ہمیں پرمیشور سے دور کرتی ہے پرمیشور انہیں کیوں لے کر آیا تھا جنگل میں تاکہ وہ سنسار سے دور ہوں تاکہ وہ پربو کو پہچانے تاکہ پربو کے قریب جائیں کل کی چندہ آپ کو پربو کے پاس نہیں رہنے دے گیا نہیں کل کی چندہ آپ کو پرمیشور سے دور کر دیتا ہے کل کی چندہ ہمارے من میں نہیں ہونے چاہیے بلکل بھی اتنا سا بھی لیش ماتر ہمارے من میں یہ نہ آئے کی کل کیا ہوگا آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی کیوں کل کے لیے چار سال پہلے میرا بیجنس بہت اچھا تھا لیکن ابھی نہیں ہے کل کیا ہوگا پرمیشور ہے وہ کہتا ہے کل کی چندہ مت کر کیونکہ کل میں تیرے ساتھ ہوں ابرانیوں نے اسرائلیوں نے جنگل میں آئے وہ بھوکے تھے شریر کی بھوکے وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے پرمیشور نے کہا میں تمہیں منہ دوں گا آکاٹ سے روٹی اترے گی اور تمہیں منہ ملے گا ہالیلویہ لیکن پرمیشور نے ایک بار کیا کہی praise the lord نرگمان سولہ کا انیس پڑھئیے نرگمان سولہ کا انیس نرگمان سولہ کا انیس پرمیشور نے کیا کہا دیکھئے پرمیشور کی ہدایت ہے پرمیشور کا عدیش ہے کہ ہمیں کل کے لیے بلکل بھی نہیں سوچنا ہے ہاں کل کی ہمیں آشا رکھنی ہے کل کی چندہ نہیں اس لیے جو آج کا وشہ ہے کل کی چندہ ہمارے جیون نے پاپ لے کر آتا ہے لیکن کل کی آشا ہمیں جیون دیتا ہے praise the lord پرمیشور نے ہمیں آشا دی ہے تاکہ ہم جیون پائے ہمیں چندہ نہیں دی ہے اس نے نہیں کہا کہ چندہ رکھو اس نے کہا آشا رکھو ہم کیسے اس کلیسیاں میں ہیں ہم مسیح بن کر کیا ہے ہمارے پاس آشا ہمارے پاس کیا ہے آشا issue آئے گا اور ہم کو لے کر جائے گا بادلوں پہ hallelujah praise the lord لیکن وہ آشا ہمارے پاس کب تک ہے جب تک چندہ نہیں ہے اگر میرے پاس چندہ آئی وہ آشا نکل گئی کل کی چندہ ہمارے اندر پاپ پیدا کرتا ہے اور کل کی آشا جیون دیتا ہے تو یہاں پر کیا کیا پرمیشو نے ان کو منہ دیا لیکن کیا عدیش دیا پھر موسیٰ نے ان سے کہا کوئی اس میں سے کچھ سویر تک نہ رکھ چھوڑے موسیٰ نے کہا کہ پرمیشو نے کہا ہے کہ جو منہ میں تمہیں دے رہا ہوں کل کے لیے مت رکھنا کل کے لیے مت رکھنا کیوں نہیں رکھنا اسی کا چوتھا پڑھئے سولوے کا چوتھا کل کے لیے مت رکھنا کیونکہ کل کی چنتہ تمہیں مجھ سے دور کر دے گی دیکھیں کیا کہتا ہے وہ پڑھئے تب یہوانی موسیٰ نے موسیٰ سے کہا دیکھو میں تم لوگوں کے لیے آکا سے بھوجن برساؤں گا موسیٰ تو پرمیشو نے کہا دیکھو ہالیلویہ میں تم لوگوں کے لیے آکا سے بھوجن برساؤں گا کہاں سے برساؤں گا آکا سے پیس الوٹ آپ کا آشیش کہاں سے آرہا ہے آکا سے ہالیلویہ آپ کی آشا کس پر ہے پرمیشو پر وہ کہاں رہتا ہے سرگ میں میرا بھوجن کہاں ہے میرا آشیش کہاں ہے میرا سکھ کہاں ہے آکا سے پرمیشو نے آپ کو آکا ش دیا ہے دیکھنے کے لیے اس کے لیے آکا ش کی اور آپ کو نظریں اٹھائیے اس لیے آکا کہتا ہے کہ میں پروت کی اور اپنی نگاہیں اٹھاتا ہوں مجھے سہایتہ وہیں سے ملے گی کیا کہتا پڑھئے یہہوہ نے موسیٰ نے کیا کہا دیکھو دیکھو میرے پرمیشو اس سے میں اس کی پریشہ کروں گا کہ یہ میری ویوستہ پر چلیں گے کی نہیں پرمیشو اگر آپ میرے پرمیشو مجھ پر جیسی آپ نے کل کی چنتہ کی آپ کے اندر لوگ آ گیا کیا کہتا پرمیشو نے کیا کہا میں منہ بھیجوں گا روز کا بھوجن آکاٹ سے اتاروں گا لیکن آج کے لیے ہی رکھنا کل کے لیے مت رکھنا کیونکہ کل کے لیے رکھو گے تو تمہارے سبحاب میں لوگ آ جائے گا مہو آ جائے گا سوارت آ جائے گا لالچ آ جائے گی عرشہ آ جائے گی اس کے پاس زیادہ ہے میرے پاس کم ہے نہیں پرمیشو چاہتا ہے کہ ہمارا سبحاب لوگ رہیت ہو لوگ نہ ہو میرے سبحاب میں اور آگے تمہارا سبحاب لوگ رہیت ہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر سنتوش کرو جو تمہارے پاس ہے اسی پر سنتوش کرو جو تمہارا سبحاب ہے جو تمہارے پاس ہے اس پر ہی سنتوشتی کرو سبر کرو کیوں کیونکہ تمہارا سبر ہی میری پریقشہ ہے کیا تھی اس کی پریقشہ سبر وہ کیا دکھانا چاہتا ہے وہ کیا دینا چاہتا ہے آپ کو پھل دینا چاہتا ہے کیسے جب ہم دھیر جونت ہوں گے وہ پھل ملتا ہے ہمیں اسرائیلیوں سے پرمیشنر کیا چاہ رہا تھا میں آکار سے بھوجن مسلو اتاروں گا تاکہ میں دیکھوں کی میری ویوستہ میں چلتے ہیں کی نہیں چلتے ہیں کیسے چلیں گے پرمیشنر کی ویوستہ میں آپ جب ہمارے اندر لوب نہیں ہوگا جب ہمارے اندر صبر ہوگا جو کچھ ہے دھنیواد آج ہمیں ایک لوٹی ملی دھنیواد دھنیواد کی آتما ہمارے اندر ہمیشہ رہے پریسے لارڈ اس لیے ہم اپنا سو بھاو لوب رہید کریں اور صبر کریں پڑو بیٹا آگے پڑو آہ پڑو میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا کیونکہ اس نے کہا ہے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تیاغوں گا لیکن کب ہم صرف ہی سوچن کو یاد رکھتے ہیں میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تیاغوں گا لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے اگر ہمارا سو بھاو لوب رہید نہیں ہوگا اگر ہمارا سو بھاو لوب رہید ہوگا اگر ہم اپنے جو بھی ہمارا سٹیٹس ہے اس پر اگر ہم سبر کریں گے وہ کبھی نہیں چھوڑے گا وہ کبھی نہیں تیاغے گا وہ کبھی نہیں چھوڑے گا لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں ہم مسیح میں آگئے مفتی اسما لیا اب وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا ہمیں کبھی نہیں تاگئے گا نہیں اگر آپ کے اندر کل کی چندہ ہے اگر آپ کے اندر پرمیشور نہیں ہے کیونکہ کل کی چندہ پرمیشور کا پریم کو آپ کو اندر سے نکال دیتا ہے Praise the Lord کل کی چندہ پرمیشور کا پریم ہمارے اندر سے نکال دیتا ہے ہمارا پریم کہیں اور چلے جاتا ہے اگر ہمارے اندر پرمیشور کا پریم ہے کہ پرمیشور جیون دینے والا ہے پرمیشور سکھ دینے والا ہے پرمیشور ہی آشیش دینے والا ہے پرمیشور نے مجھے رچہ بنا سوارا ہے پرمیشور ہی اپنی آتما کے دورہ ہماری اگوائی کو چلا ہماری اگوائی میں چلتا ہے اس کی اگوائی میں ہم چلتے ہیں تو کیا یہ میرے اندر ہلو کیا ہے میرے اندر پرمیشور کا پریم لیکن اگر جیسے ہی میرے اندر چنتہ آتی ہے کل کی چنتہ آتی ہے تو پربو کا پریم نکل جاتا ہے در آ جاتا ہے انسیکیورٹی کی بھاونہ آ جاتی ہے اصورکشا کی بھاونہ آ جاتی ہے میں کیسے اپنے جیون کو چلاؤں گا میں کیسے اپنے بچوں کو لے کے چلوں گا اور یہ ہماری عادت بن گئی ہے کبھی کبھی میں محسوس کرتا ہوں ایک عادت بن گئی چنتہ کرنے کی جیسے ہم چنتہ نہیں کریں گے ہم سمجھیں کہ ہمارا دن اچھا نہیں کیا ایک چنتہ کرنے کی عادت بن گئی ہے ہم اس پر اپنا بھروسہ رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں پریسے لڑ کیونکہ کل کی چنتہ آپ کے جیون میں پاپ لے کر آتا ہے لیکن کلکھئی آشا آپ کو جیون دیتا ہے پریسے لڑ متی انیس کا سولہ سے بائیس کے بیچ میں ہم دیکھیں گے ایک دھنی ویکتی ایشو مسیح کے پاس آتا ہے اور کیا کہتا ہے ایشو مسیح سے ہم سب جانتے ہیں اس کا آنے کو پریسے لڑ انت جیون پانے کے لیے میں کیا کروں ایشو مسیح کہتا ہے تو مجھے اتم کیوں کہہ رہا ہے اتم تو پرمیشوری ہے لیکن اگر تو انتکال کا جیون چاہتا ہے تو پرمیشوری کی آگیا پیچھا پریسے لڑ اس نے کہا کون کونسی آگیا ہے ایشو مسیح نے کہا ہتیاں نہ کرنا پڑو بیٹا پڑو سولہ سے نا ایک مانوشی ایشو کے پاس آیا اور اس سے کہا ہی گرو میں کونسا بھلا کام کروں کہ انت جیون پاؤ اس نے اس سے کہا تو مجھ سے بھلائی کے بیشے میں کیوں پوچھتا ہے بھلا تو ایک ہی ہے پر یدی تو جیون میں پرویش کرنا چاہتا ہے تو آگیاو کو مانا کر یدی تو جیون میں پرویش پانا چاہتا ہے انتکال کے جیون میں پرویش پانا چاہتا ہے تو آگیاو پر چل اس نے اس سے کہا کہ تم اسے بھلائی کے ویشم آگے 18 ہتیا نہ کرنا ویوچار نہ کرنا چوری نہ کرنا جھوٹی گوائے نہ دینا اپنے پیتا اور اپنے ماتا کا آدھر کرنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے سمائن پریم رکھنا ایشو مسیح نے کہا ہتیا نہ کرنا جھوٹی گوائے نہ دینا اپنے ماتا پیتا کے سیوا کرنا اور اپنے پڑوسی سے پریم کرنا یہ آگیا ہے اگر تو مانگے گا تو پرمیشتر کے چرنوں میں تو آ جائے گا حالیلوی ہے تجھے اندکال کا جیبن ملے گا اس نے کیا کہا اس جوان نے اس سے کہا ان سب کو تو میں نے مانا ہے اس دھنی جوان نے کہا اس چیز کو تو میں جانتا ہوں ان آجیاں کو تو میں نے مانا ہے ان آجیاں کو تو میں جانتا ہوں آگے اب مجمع کی اس بات کی گھٹی ہے ایشو نے اس سے کہا یدی تو ست ہونا چاہتا ہے ایشو مسیح نے اس سے کہا کہ یدی تو ست ہونا چاہتا ہے تجھا اپنا مار بیچ کر کنگالوں کو دے اور تجھے سرگ میں دھن ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے کیا کیا اس دھنوان نے وہ شوکیت ہو گیا اور چلا گیا کیوں شوکیت ہو گیا وہ آگیاوں کو جانتا تھا پرمیشن کو جانتا تھا وہ کہتا ہے میں آگیاوں پر چلتا بھی ہوں لیکن شوکیت کیوں ہو گیا کیونکہ اسے کل کی چندہ تھی ایشو کہتا ہے کل کی چنتہ چھوڑ اپنا دھن کنگالوں میں باٹ اور میرے پیچھے چل لیکن وہ کیوں چلا گیا کیونکہ اسے کل کی چنتہ تھی اگر میں نے آج دھن دے دیا کل کیا ہوگا میرا اتنا دھن ہے میرے پاس ایشو مسیح کیا دے رہے تھے اسے آشا ایشو مسیح اسے جیون کی آشا دے رہے تھے لیکن وہ اپنی چنتہ نکالنا نہیں چاہ رہا تھا ایشو مسیح آشا دے رہے تھے اسے جیون دے رہے تھے لیکن وہ اپنی چنتہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا میرے بھائی میری بہن اگر آپ کے پاس چنتہ ہے اور کل کی چنتہ ہے آپ مسیبت میں ہمیں کام کرنا ہے ہمیں اپنی سرویس کو اچھی طرح کرنا ہے اپنے دھن 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 کرنا ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں اچھی طرح امانداری کے سنگ پورے پرمیشن کے وشن کے نسا چلنا ہے لیکن چنتہ نہیں کرنی ہے ہمیں وشواس کرنا ہے ہمیں آشا رکھنی ہے کیونکہ پرمیشن میرے ساتھ ہے چلے نو پہ جا رہے تھے ایشو مسیح ان کے ساتھ تھا ایشو مسیح نے کیا کہا نو پہ جانے سے پہلے آؤ ہم اس بار چلتے ہیں کیا کہا چلوں کو آؤ ہم اس بار چلتے ہیں کیا دیا ایشو مسیح نے اس پیار کے لیے کیا دیا اس پیار کے لیے کیا دیا آشا کیا دیا چلوں کو آشا اس پیار جیون ہے اس پیار آزادی ہے اس پیار انتکال کا جیون ہے اس پیار ایشو ہے چلوں کو کہا آؤ ہم اس بار چلتے ہیں لیکن آتی آئی تفان آئے اور چلے ڈر گئے چلے ڈر گئے کیونکہ وہ ان کے پاس آشا نہیں تھی وہ اس آشا پہ بھی شواس نہیں کر رہے تھے ان کے پاس چنتہ تھی کہ میرا کیا آگا میں مر جاؤں گا ہی گروٹ ہمیں بچا کیوں ڈر گئے وہ کیونکہ چنتہ تھی جیون کی چنتہ اپنی چنتہ وہ بھول گئے کہ ہمیں آشا دی گئی ہے وہ چلے سب کون تھے مچھوارے تھے مچھوارے تھے اور سب تقریباً 35-40 سال کے تھے حالہ لئیہ انہوں نے شروع سے مچھیاں پکڑی ہوں گی پانی میں گئے ہوں گے پہلی بار تو توفان نہیں آیا ہوگا ان کے سامنے کئی بار توفان آیا ہوگا اس سوماں کیوں نہیں ڈرے کیونکہ اس کے پاس آشا تھی جال میں مشلی آنے والی ہیں وہ توفان سے نہیں در رہے توفان آرہ تھا لیکن توفان کی چنتہ نہیں تھی انہیں ان مشلیوں کی آشا تھی جو جال میں پھنس کر آنے والی ہیں میرے پاس جب آپ کے پاس آشا ہوتی ہے آپ چنتہ نہیں کرتے جس دن آپ کے پاس آشا نکل گئی آپ کی چنتہ آپ کو ختم کر دے گی میرے پاس آشا ہے میرے ایشو کی وہ بچانے والا ہے ہر ہر مسئل چھوڑانے والا کون ہے میرا ایشو یہی آشا مجھے جیون دیتی ہے یہی آشا مجھے آزادی دیتی ہے اور یہی آشا مجھے شکتی دیتی ہے پریز اللہ اللہ ان جیلوں کے پاس آشا نہیں تھی اس لیے ایشو مسیح اٹھے ہواں کو تفانوں کو ڈانٹا اور کیا پوچھا کہ تمہارا وشواس کہا ہے کہا ہے تمہارا وشواس اس کا مطلب ایشو مسیح ان کے اندر وشواس بوچ چکے تھے پریز اللہ کیا پوچھا ایشو مسیح نے تمہارا وشواس کہا ہے یعنی کہ ان کے اندر وشواس تھا انہوں نے use نہیں کیا جیسے کہ آج آپ لوگ کرتے ہیں آپ کے پاس وشواس ہے آپ کے پاس ادھکار ہے لیکن ہم use نہیں کرتے اس نے دیا ہوا ہے آپ کو وشواس دیا ہوا ہے اس نے آپ کو ادھکار دیا ہوا ہے لیکن ہم use نہیں کرتے ہیں ہلو ہم use نہیں کرتے ہیں آپ نے گھر میں نوکر رکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو ادھکار سے نہیں بھولا رہے ہیں نوکر آرہا ہے کام کر رہا چلا جا رہا ہے اور پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نوکر نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا یہ نہیں کیا ارے بھائی آپ کے پاس عدکار تھا آپ نے کیوں نہیں use کیا میرے پاس عدکار ہے چیلوں کے پاس عدکار تھا چیلوں کے پاس وشواس تھا ایشو بسی کہتے کہاں ہے تیرا وشواس اگر آپ use نہیں کریں گے اس وشواس کو دفان تو آتے رہیں گے آپ کی زندگی میں مصیبتیں آتی رہیں گے میری بہن یہ کبھی کم نہیں ہوں گی اس جیون میں مصیبتیں آئیں گی دکھ آئیں گے بائی بل میں یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ تم مجھے مان لوگا جو دکھ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے مجھے مان لوگا کہ آپ کو بیماری نہیں ہوگی آئے گی بیماری لیکن اس نے کہا ہے ہر سنکٹ میں میں تمہارے ساتھ رہوں گا مصیبت میں میں تیرے ساتھ رہوں گا پرمیشن ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے ہمیں اس وشواس کا اپیوک کرنا ہے مجھے آشا پرمیشن نے ہمیں دی ہے ایشو مسیح نے اپنے چیلوں کو شکشہ دی دھیانتہ سنیئے ایشو مسیح نے اپنے چیلوں کو شکشہ دی اپدیش دیئے ادھکار دیا سامرث دیا دوسرہ آتماوں کو نکالنے کا سامرث دیا وردان دیا پریز دو لڑ اور مرنے کے بعد جب جی اٹھیں اس کے بعد چیلوں سے ملنے کے بعد وہ چیلوں کے سامنے اوپر چلے گئے پریز دو لڑ کیا سوچ کے گئے تھے ایشو مسیح اوپر کیا تھا ان کے پاس جب وہ اوپر جا رہے تھے آشا جب وہ اوپر جا رہے تھے ان کے پاس کیا تھا آشا کہ میں نے جو اپنے چیل دیا میں نے جو گیان دیا ہے وہ میرے بچے اس گیان کا اپیوک کریں گے ہالیلویہ کیا تھا ان کے پاس آشا سردود جو اتر کے آئے انہوں نے کہا جیسے ایشو مسیح گئے ہیں ویسے ہی تم بھی جاؤگے کیا دیا سردودوں نے ہمیں آشا ہالیلویہ کیا دیا آشا کیا ہے ہمارے پاس ہم کیا دکھا سکتے لوگوں کو لوگ کہیں گے آپ بس ہی ہیں آپ کے بس کیا ہے آشا ہے اور وہ آشا ہمیں جیون دیتی ہے پریز اللہ وہ عورت جس کو بارہ سال سے لہو بہنے کی بیماری تھی اگر لوکا آٹھ ترہتالیس چہتالیس پہتالیس پڑھیں گے ہم ہم جانیں گے کہ ایک عورت جس کو لہو بہنے کی بیماری تھی پریز اللہ جب تک اس کے پاس چنتہ تھی تب تک اس نے سب ڈاکٹرز کو دکھایا بائبل کہتی ہے کہ اس کا سارا پیسہ ڈاکٹروں میں ختم ہو گیا سارا پیسہ ڈاکٹروں میں ختم ہو گیا وہ ڈاکٹروں میں جاتی رہی اپنا علاج کراتی رہی کہیں کچھ نہیں ہوا اس کے پاس چنتہ تھی کل کی اپنی بیماری کی چنتہ تھی سارے ڈاکٹرز اس کا علاج کرتے تھے پیسہ لیتے تھے لیکن جیسے ہی اس کے اندر آشا آئی جیسے ہی اس کے اندر آشا آئی کہ میں ایشو مسیح کے کپڑوں کے چھوڑ کو بھی چھولوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی کیا تھا اس کے پاس آشا جیسے ہی اس کے جیون میں آشا آئی کہ میں ایشو مسیح کے کپڑوں کے چھوڑ کو چھولوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی وہ کمزور عورت جو بارہ سال سے جس کا لہو بہرا تھا ہزاروں لوگ عیشو مسیح کے ساتھ جا رہے تھے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب کے چوگے ایک سے ہوتے تھے سب کے کپڑے یہودیوں کے کپڑے ایک سے ہوتے تھے حالیلیہ چوگہ پہنتے تھے حالیلیہ ہزاروں کے بیچ میں عیشو مسیح کیسے پہچانے گی وہ وہ مرنے کی دشاں میں لیکن اس کی آشا نے اس کو جیون دیا وہ اس بھیڑ کے اندر سے رگرتی 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 گھٹلوں کے بل چلتی چلتی اس کی آشا نے اسے آنکھیں دی اس کی آشا نے اس کی من کی آنکھوں کو کھولا اور اس نے ایشو مسیح کے ہی کپڑے کو پکڑا حالیلیہ اگر میرے پاس آشا ہے تو میرے پاس جیون ہے اور اگر میرے پاس چنتہ ہے تو میرے پاس پاپ ہے کل کی چنتہ ہمارے جیون میں پاپ لے کر آتی ہے لیکن کل کی آشا ہمیں جیون دیتی ہے اس عورت کے پاس آشا تھی آشا تھی اس کے پاس پریسے لوٹ یار ادھکاری جو ارادنالے میں کام کرتا تھا وہ کہتا کہ اس کی بیٹی مر گئی ہے کیا کہتا ایشو مسیح سے کہ گھرو میری بیٹی مر چکی ہے لیکن میں تیرے پاس آیا ہوں اگر تُو ہاتھ رکھے گا تو وہ چنگی ہو جائے گی کونسی چیز ایشو مسیح کے پاس لے کر آئی اس کو آشا آشا چنتہ آپ کے جیون کا دمن کرتی ہے آپ کی بدھی بن کر دے گی چنتہ آپ کو اپنا کام آرہا لیکن کام نہیں آئے گا چنتہ آئے گی آپ کو پتہ نہیں چلے گا ارے میں کیا کام کروں پھر آپ کو یہ کام میں روز کرتا ہوں کیوں نہیں آرہا میری بدھی میں کیونکہ چنتہ ہے آپ اپنا کام بھول گئے در گیا کانفیڈنس لوز ہو گیا آپ کا چونکہ چنتہ ہے کل میرا بچہ کیا کھائے گا میری بی بی کیا کھائے گی میرے کم سے کیسے نکلیں گے چنتہ ہے چنتہ مت کریے پرمیشور کا وچن اگر آپ کے ساتھ ہے کل کی چنتہ مت کریے اس کو اپنے ساتھ رکھئے بس میرے ساتھ میرا پربو رہے میرے ساتھ میرا ایشو رہے جب تک ایشو آپ کے پاس ہے آپ کے پاس آشا ہے آپ کے پاس جیون ہے اگر آپ کے پاس آشا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی میری بہن اس لئے وہ کہتا ہے کل کی چنتہ مت کر متی چھے چونتیس کل کی چنتہ مت کر کل کی چنتہ کل کا دن اپنے آپ کرے گا کل جو آنے والا ہے دن اس کو پرمیشور نے آگیا دی ہے کہ آپ کی چنتہ کرے ہمیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کل کرے گا آپ کیا کر سکتے ہیں میرا بچہ میں نے بھیجا ہوا اس کو ہوسٹل میں اپڑ رہا ہے میں چنتہ کر کے کیا کرلوں گا میرے پاس آشا ہے کیونکہ ایشو مسیز میں نے پراتھنا کی ہے میرا بچہ پرمیشور کے چرنوں میں ہے میری آشا ہے میری آشا اس کے جیون میں بدھی ڈالے گی میری آشا اس کے جیون سے دوستاتماؤں کو نکالے گی کیونکہ جب آپ آشا کریں گے تو آپ دھنیواد کریں گے اور جب آپ دھنیواد کریں گے پرمیشور کی استطی کریں گے تو دوستاتمائیں اپنے آپ نکلیں گے میرے بچے کا اچھا ہی ہوگا میرے بچے کا برا ہوئی نہیں سکتا ہے نہیں کبھی نہیں ہو سکتا ہے میں دھرمی ہوں میں پرمیشور کے وچن پر چلتا ہوں نہیں کبھی ہوئی نہیں سکتا ہے اس کا وچن فیل ہو جائے گا میرا بچے دو بار فیل ہو گیا کوئی بات نہیں بھوشش اس کا اچھا ہے میرے بچے کا بھوشش ہے کیوں چونکہ پرمیشور کا جیان اس میں ہے پرمیشور ہے میرے ساتھ وہ کہیں سے بھی اٹھائے گا وہ کہیں سے بھی بودھی دے گا میں نہیں جانتا ہوں میں چالیس سال تک انڈسٹری میں تھا بولی ووڈ میں کیا بودھی تھی میرے پاس بچنوں کو سمجھ نہیں کی نہیں تھی ایشہ دویش میری فلم انڈسٹری میں نہیں آ رہی ہے میری فلم نہیں چل رہی ہے میں کیا کروں کیسے کام حاصل کروں میں اس کو بودھی سمجھ جاتا ہرے کسی کو بیو کو بنانا آرٹ ہے یار یار یہ آرٹ آ جائے مجھے یار میں کیسے بیو کو بنا ہوں یار کیا کرتے ہیں انڈسٹری میں باہر لوگ بیو کو بناتے ہیں پریسے لارٹ جب آپ پرمیشور کے چڑھنوں میں آئیں گے اور جب آپ سچ بولیں گے آپ کے لیے یہی آشیش ہے آپ کی سچائی آپ کا وردان ہے آپ کی سچائی آپ کا آشیش ہے اس لیے کسی کے بھی سامنے کھڑے ہو کے بات کرتا تھا وہ کبھی کوئی مکھوٹا نہیں پہنا اس لیے دیندہ کے ساتھ کام کرتا تھا سچا تھا وہ ستھ تھا اس کی زبان پر اس لیے جب بھی اس نے کچھ بولا ہے ریگریٹ نہیں کیا ہے ہرے ہرے یہ گلتی سے میرے مو سے نکل گیا میں ایسا کہنا نہیں چاہتا ہے نہیں جو اس نے بولا ہے وہ وچن بن گیا ستیمار کی جیون وہ ہی ہے پریسے لارٹ اس لیے پرمیشور کی آشیش آشا میں ہے چندہ میں نہیں ہے اگر آپ چندہ کرتے ہیں اور کلیسی آتے ہیں میرے بھائی میرے بہن نہیں آپ آشا کے ساتھ آئیے چاہے بیماری کیسی ہو چاہے دکھ کیسا ہو چاہے مصیبت کیسی ہو لیکن آپ آشا کے ساتھ آئیے کیونکہ جب آپ آشا کے ساتھ آئیں گے داؤت کے پاس کیا تھا داؤت کے پاس کل کی چندہ نہیں تھی اس لیے اس نے گولیت کو مار دیا اس کے بھائی کھڑے ہوئے تھے وہ نہیں مار پائے داؤت کے پاس کل کی چندہ نہیں تھی مار دیا اس نے گولیت کو یہودہ اس کریوتی کے پاس کل کی چندہ تھی اس پیسوں کا کیا ہوگا یہ جو ویشے آئی ہے پوری بوتل اس نے ڈال دی یہ تین سو دینار کی بوتل کتنے لوگ کھا سکتے تھے اس کے پاس چندہ تھی پیسے کی چندہ اس نے دھوکہ دیا اس لفنس کے پاس کیا تھا آشا تھی اس لفنس کے پاس چندہ نہیں تھی اس لیے وہ ان فارسیوں کے پاس مہایاتیوں کے سامنے پربو کی استطیق کر رہا تھا راتھ نہ کر رہا تھا اور وہ لوگ اسے پتھر وا کر رہے تھے اس کے پاس آشا تھی اور اس نے سر کو کھلا ہوا دیکھا پریز تلوٹ آپ کے پاس آشا ہوگی آپ سر کو کھلا ہوا دیکھیں گے آپ کے پاس آشا ہوگی آپ سردوتوں کو آتے جاتے وہ دیکھیں گے آپ نے جیون میں آشا رکھی اور آشا ہے جیون آشا ہے ایشو آپ کی نوکھری کی آشا آپ کی بچے کی آشا آپ کے پتی کی آشا رکھیے میرا پتی اچھا ہے آپ نہیں چینج کر سکتی اپنے پتی کو میری بہن پرمیشر کرے گا لیکن آپ کب کرے گا وہ جب آپ کی آشا آپ کے پاس ہوگی دھنے واد دھنے واد میرا پتی آج پیتا ہے کل سدھرے گا کل سدھرے گا یہ آشا رکھ کے دیکھئے آپ آپ کو جیون میں سکھ ملے گا چندہ رکھیں گی میرا پتی پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے مارتا ہے سارے پیسے ختم کرتا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا آپ کچھ پاس سکتی ہے نہیں لیکن جس دن آپ آشا رکھیں گے کہ پرمیشر میرے ساتھ ہے اور میرا پرمیشر میرے پتی کو چنگائی دے گا اس دن آپ کے اندر شکتی ہوگی کیونکہ آشا ہے آپ کے ساتھ اور پرمیشر وہیں رہتا ہے جہاں آشا ہوتی ہے پربو چنتہ میں نہیں رہتا ہے پربو وہاں رہتا ہے جہاں اس کا سبحاؤ ہوتا ہے پربو وہاں رہتا ہے جہاں پرمیشر کیا کہا تھا پہلا یونہ چار کا سولہ نکالی ہے پرمیشر پریم ہے اس کا پریم کب تک آپ کے اندر رہے گا جب آپ کے اندر آشا رہے گی پریسے لڑ ہاللویہ پرمیشر کے پریم کو آپ دیکھ سکتی ہیں محسوس کر سکتی ہیں کیسے آشا ہے پربو کا پریم میرے اندر ہے کیوں کیوں پرمیشر کا پریم آپ کے اندر ہے کیونکہ آپ بھی دکھیوں کو دیکھ کر دکھی ہوتی ہیں آپ کے اندر بھی دیا آتی ہے آپ بھی کسی مسیبت میں پڑے ہوئے بھائی بہن کی سیوا کرنا چاہتی ہیں کیا ہے یہ پرمیشر کا پریم ہے یہ پرمیشر کا چریت رہے یہ چیز پتاتا ہے کہ پرمیشر آپ کے اندر ہے یوسف کے اندر پرمیشر کا پریم تھا ہاللیہ جو پریم پرمیشر ہم سے رکھتا ہے اس کو ہم جان گئے ہیں اور ہمیں اس کی پرتیتی ہے کتنوں کو پرمیشر کے پریم کی پرتیتی ہے پرمیشر کے پریم کی پرتیتی محسوس کرتے ہیں آپ پرمیشر کے پریم کو کم محسوس کرتے ہیں کم محسوس کرتے ہیں جو آپ اپنے دروازہ کھولتے ہیں اپنے فلیٹ کا اور سامنے کوئی ایسا بھائی ہوتا ہے بہن ہوتی ہے جس کے پاس روٹی نہیں ہے کیا آپ کے منمدے آتی ہے پرمیشر آپ کے اندر ہے پرمیشر کا پریم آپ کے اندر ہے کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی سیوہ کے لئے آپ کا منتر ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے پرمیشر کا پریم آپ کے اندر ہے یہی تو ہے پرمیشر کا پریم جو آپ کے اندر ہے جو دکھاتا ہے کہ وہ ہے دکھی کو دیکھ کر اگر آپ مر جاتے ہیں پرمیشر کا پریم آپ کے اندر نہیں ہے نہیں ہے اس لئے وہ کہتا ہے اور ہمیں اس کی پرتیتی ہے پرمیشر پریم ہے جو پرمیشر رہتا ہے وہ پرمیشر میں پرمیشر اس میں بنا رہتا ہے ہالیلویہ پرمیشر کا پریم ہمارے جیون میں صدا کے لیے ہے لیکن پرمیشر کا پریم تب تک رہتا ہے جب ہمارے جیون میں چنتہ نہیں رہتی ہے ہالیلویہ روت کی کہانی کے اوپر میں آپ کو لے کے جاؤں گا جلی سے اس کے بعد ہم اس کو کریں گے بند کریں گے جلی بچن ہم کریں گے نیومی ایک عورت تھی ہالیلویہ پریز او لڑ اس کے پتی کا نام تھا علی ملیک وہ بہتلم میں رہتے تھے کہاں رہتے تھے اس سے بات کریے کہاں رہتے تھے بہتلم جس کا مطلب ہے روٹی کا گھر بہتلم کا مطلب کیا ہے روٹی کا گھر بہتلم میں رہتے تھے اہلی ملیک نیومی اور اس کے دو بیٹے پریز او لڑ یہ نیومی پرمیشر کو جانتی تھی نیومی پرمیشر کو جانتی تھی اور پرمیشر سے پریم کرتی تھی یہ ہووہ کو جانتی تھی اس سمیں نیائیوں کا نیائیوں کا راج چلتا تھا اس سمیں کوئی نبی نہیں تھا وہاں پر روٹ کے سمیں کوئی نبی نہیں تھا موسیٰ کے بعد یہوشو اور یہوشو کے بعد کوئی نبی نہیں تھا اس لئے ہنہ کے دوارا پرمیشر نے شیمیل کو پیدا کیا تو نیائیوں کا جب تک چل رہا تھا نیائیوں کا راج چل رہا تھا تب تک کوئی نبی نہیں تھا وہاں پر پریز او لڑ تو وہاں پر جو نیومی تھی اہلی ملیک جو اس کا پتی تھا جہاں پر رہتا تھا بیتلم میں وہاں پر اکال آیا پریز او لڑ اور اس نے اپنے پریبار کو اٹھایا اور وہ مواب چلا گیا پریز او لڑ مواب جو کہ اشد جاتی کا تھا مواب میں کون سی رہتی تھی جاتی ہیں اشد جاتی کیسے لوت اور اس کی بڑی بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام مواب تھا لوت ابراہیم کا بیٹا ابراہیم کا بھتیجہ ہاں لڑ لوت اور اس کی بڑی بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام مواب تھا اس لئے باپ بیٹی کے رشتے سے باپ بیٹی کے رشتے سے پیدا ہونے والے لڑکے کو اشد کہا گیا تھا اس لئے وہ مواب اشد جاتی تھا کہاں گئے یہ لوگ ان کو اپنی پتنی نیومی کو لے کر اپنے دو بچوں کو لے کر کہاں گیا مواب کیوں گیا کیونکہ چنتہ تھی اس کے اندر کون لے کے گیا اس کو وہاں پر روٹی روٹی کا گھر پرمیشور کا گھر پرمیشور کا نیواز اسطحان جہاں پر آپ رہتے ہیں غلط اسطحان پر کون لے کے جا رہا ہے آپ کو آپ کی چنتہ پرمیشور سے دور کون کر رہا ہے آپ کی چنتہ ایلی ملے اور نیومی کو کیا کھا گئی اس کی چنتہ شریر کی چنتہ اور کہاں لے گئے مواب روٹ اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مواب جانے کے بعد نیومی کی پتی کا دیہان تھو گیا روٹ اس کے بیٹوں کا نام تھا محلون اور کلیون بیٹ اس کے پتی کا دیہان دھو گیا نیومی نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کہاں کر دی مواب کی ون سے کر دی حلیلویہ مواب شہر میں کر دی پریز اللہ اللہ اس پہ ایک بیٹی کا نام ایک بہو کا نام تھا روٹ پریز اللہ دیہان سے سنیے آپ اس پریوار کو شریر کی چنتہ کل کی چنتہ ان کو کہاں لے کے گئی مواب دیش میں اشد جاتی میں لے کے گئی پریز اللہ اور وہاں جانے کے بعد ان کا پورا گھر تباہ ہو گیا پتی مر گیا دونوں بیٹے مر گئے حلیلویہ تو چنتہ آپ کو کہاں لے کے گئی چنتہ نے آپ کو کیا دیا سکھ دیا چنتہ سے آپ کو سکھ ملا نہیں چنتہ نے آپ کو دکھ دیا چنتہ نے آپ کے جیون کو اور کشت ڈائک کر دیا لیکن وہاں تھی روت روت کے پاس آشہ تھی پریز اللہ کس کی آشہ تھی پرمیشور کی جو اشد جاتی کی تھی جو اشد جگہ رہتی تھی اس کے پاس چنتہ نہیں تھی اس کے پاس کیا تھا آشہ میرے بھائی جانیے میرے جاننے کی کوشش کریے ایک پریوار جو کی پرمیشور کے چرنوں میں ہے ایک پریوار جو وہاں رہتا ہے جہاں پر روٹی کا گھر ہے ایک پریوار وہاں رہتا ہے جہاں پرمیشور ہے جہاں پرمیشور کی اپسٹی ہے اور ایک پریوار ایک لڑکی وہاں رہتی ہے جہاں پرمیشنر کا چھوڑا ہوا ونش ہے پرمیشنر کا تیاغی ہوئی چیز تھی اشدتہ تھی اس میں لیکن جو مواب میں رہتی تھی لڑکی اس کے پاس آشا تھی اور جو بیتلم میں رہتا تھا پریوار اس کے پاس چنتہ تھی اس پریوار نے چنتہ کی اور یہ مواب آگئے لیکن یہاں پر روت ایک سولہ میں پڑھیں گے ہم روت ایک سولہ میں ہم پڑھیں گے کہ روت کے پاس جو آشا تھی اس آشا کے ذریعے اس نے کیا پایا دیکھیں جلی سے پڑھیں گے روت ایک سولہ روت بولی تو مجھ سے یہ ونٹی نہ کر کہ مجھے تیاگ یا چھوڑ کر لوڑ جا کیونکہ جدھر تو جائے ادھر میں بھی جاؤں گی جہاں تو ٹھیک ہے وہاں بھی میں بھی ٹھیک ہوں گی جہاں تو ٹھیک ہے وہاں میں ٹھیک ہوں گی تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے اور تیرا پرمیشور میرا پرمیشور ہوگا کیا تھی اس کے پاس آشا اس کا پتی مر گیا روت کا پتی مر گیا تھا اس کی ساتھ کہتی ہے کہ تُو آزاد ہے تیرا پتی مر گیا ہے جا تُو ابھی کہیں سے شادی کر سکتی ہے تو جا لیکن اس کے پاس آشا تھی اس کے پاس آشا تھی اس گندی جاتی اس اشد جاتی میں رہتے ہوئے بھی اس کے پاس آشا تھی اور اس کی آشا ہی اسے پرمیشور کے قریب لے کر آئی اس نے کہا جہاں تو جائے گی ماہ میں جاؤں گا جو لوگ تیرے ہوں گے وہ میرے ہوں گے تیرا پرمیشور میرا پرمیشور ہوگا حالیلویہ چنتہ اسے اشدتہ کی طرف لے گئی اور اشدتہ جو آشا تھی وہ انہیں پرمیشور کے قریب لے کر آئی اور آپ جانتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ جیسے ہی روت بیتلم میں آئی پرمیشور کی یوجنہ اس کے جیون میں کام کیا بیتلم میں کون ملا بواز کون ملا بیتلم میں بواز وہ اشدتہ جاتی کی کوئی بھوش نہیں تھا اس اشدتہ جاتی کی لڑکی کو پرمیشور نے اپنایا کیونکہ اس کے پاس آشا تھی بیتلم میں ملا ایک لڑکا بواز روت اور بواز کی شادی ہوئی روت اور بواز کی شادی سے عبیت پیدا ہوا عبیت سے ایشے پیدا ہوا اور ایشے سے دعوت پیدا ہوا اور دعوت کے ونج سے ایشو مسیح ہے روت کی آشا نے اسے پرمیشور کے شرنوں میں لا دیا آپ کے پاپ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے جیون سے نکل جائے اگر آپ کی غلط سوچ آپ کے جیون سے نکل جائے میرے بھائی اپنی آشا کو مت کھوئیے میرے پاس آشا ہے اور وہ آشا ہے ایشو مسیح وہ آشا میرے اندر سے نہ نکلے کچھ بھی ہو جائے میرے پاس میری آشا ہے میرے پتی کا کام چھوڑ جائے میری آشا میرے ساتھ ہے میرا دھندا نہیں چل رہا میری آشا میرے ساتھ ہے آج میرا پتی گھر سے جارہا ہے کام کے لیے میری آشا اس کے ساتھ ہے آپ کی آشا وہ طاقت دے گی اسے آپ کی آشا اسے جیون دے گی اس لیے کل کی چنتہ اندر پاپ پیدا کرتا ہے لیکن کل کی آشا آپ کو جیون دیتا ہے پریز اللہ اس لیے میری بھائی میری بھین کبھی بھی چنتہ میں اپنا جیون مد گزاری ہے کیونکہ آپ چنتہ سے کچھ بھی نہیں پا سکتے بائیول میں لکھا ہوا ہے متی 6,25,31 کے بیچ میں آپ پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے کہ چنتہ سے آپ اپنے جیون کا پانچ منٹ بھی نہیں بڑھا سکتے آپ اپنے ایک بال کو زیادہ یا بڑھا نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے آپ اس لیے آشا رکھئے آج آپ کا پتی آپ کو چھوڑ کے گیا ہے آج آپ کے پاپا آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں کوئی بات نہیں برات نہ کریے آشا مت چھوڑیے کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے آپ نے آشا اگر چھوڑ دی تو آپ نے جیون چھوڑ دیا اگر آپ نے آشا چھوڑ دی تو آپ نے پربو کو چھوڑ دیا وہ بھروسہ چھوڑ دیا آپ نے جب پربو کے اوپر تھا کیونکہ وہ آشا ہی ہے جو آپ کے اندر بھروسہ پیدا کرتا ہے وہ آشا ہی ہے جو وشواس مکمل کرتا ہے آشا پرمیشور کی آشا ایشو کی آشا جیون کی آشا اور سورک کی آشا جو میری ہے اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین جکتا ہے چور چوری کرنے آئے گا لیکن مجھ سے میری آشا نہیں چھین جکتا ہے میرے پاس جیون کی آشا ہے پریز اللہ میرے پاس آنمتکال کی آشا ہے میرے پاس سورک کی آشا ہے میرے پاس آشا ہے کہ ایک دن میں پرمیشور کے چھڑوں میں بیٹھ کر اس کی ستھی کروں گا وہ آشا مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے اور وہی آشا مجھے لے کر جائے گی چندہ مت کریے اگر چندہ کریں گے شیطانہ کو کھنچ لے گا ایک آپ کو درشتہ بتاتا ہوں سوچیے سوچیے جس دن ریپچر ہوگا بائبل کہتی ہے ریپچر سے پہلے تفاہ ناندھی آئیں گے آکاش کے تارے آگ برسے گی جس دن ریپچر ہوگا اور آپ اٹھائے جائیں گے ہالیلوئیہ آپ بادلوں کی طرف جا رہے ہیں نیچے کیا آئے گی چیک چلات لوگ رو رہے ہوں گے ایکشیرنٹس ہو رہے ہوں گے تفاہن آ رہا ہوگا لیکن اگر آپ نے چندہ میں نیچے دیکھا آپ کو کہا دیکھنا ہے ایشو کی طرف وہ آشا میں اگر آپ کے اندر یہ چندہ میری بہن کا ہے میری ماں کا ہے میری بیٹی کا ہے میری پتلی کا ہے ہالیلوئیہ آپ کی آشا انہیں لے کر آئے گی لیکن آپ کی چندہ آپ کو بھی نیچے لے کر آئے گی جیسے لوت کی بیوی لوت کے پاس کیا تھی آشا وہ اپنے بچوں کے سنگ کہا گیا لیکن لوت کی بیوی کے پاس کیا تھی چندہ اس نے پیشے مڑ کر دیکھا اور نمک کا کھمبہ بن گئی وہ چندہ نہیں آپ نے ایشو کو پایا ہے آپ نے مسیح کو پایا ہے آپ نے اس سروش شکتی مان پتہ کو پایا ہے جس نے آکاش اور دھرتی کو رچا ہے اور جو آپ کو رچنے والا آپ نے اس کو پایا ہے چندہ نہیں میری بہن چندہ نہیں کچھ بھی ہو جائے اپنی آشا کو دھام کے رکھئے اپنی آشا کو دھام کے رکھئے حالیلہیہ اپنی آشا کو دھام کے رکھئے اس ویدوہ نے اپنی آشا کو کھو دیا تھا جو اپنے اکلوتے پتر کو لے کر ارتھی پہ جا رہے تھی اور ایشو مسیح آ رہے تھے اس عورت کے پاس آشا نہیں تھی ایشو مسیح کے پاس آشا تھی اور آ کر اس نے ارتھی پہ ہاتھ لگایا اور بچہ اٹھ گیا کبھی بھی اپنی آشا مت کھوئیے کبھی اپنے مو سے یہ مت نکالیے کہ میرے بچے کا اچھا نہیں ہوگا کبھی اپنے مو سے یہ مت نکالیے کہ میرا اچھا نہیں ہوگا نائیں نیتی وچن 18 کا 21 کہتا ہے کہ آپ کے زبان پر جیون اور مرتیو دونوں ہیں جو اس کو اپیوگ میں لانا جانتا ہے وہ ہی پھل پائے گا آپ کی زبان پر جیون ہے اور مرتیو ہے جو اس کو اپیوگ میں لانا جانتا ہے وہ ہی پھل پائے گا آپ کے پاس آشا ہے میری بچی میری بیٹی وہ آشا ہی ہمیں جیون دیتی ہے وہ آشا ہی ہمیں سنکر سے نکالتی ہے وہ ہی آشا ہمیں احساس کراتی ہے کہ ایشو مسی میرے ساتھ ہے پیرس الوٹ حالیلیہ تو آج سے ہم چنتہ نہیں کریں گے بولیے ہم چنتہ نہیں کریں گے آج سے چنتہ میری نہیں میرے پاس میری آشا ہے میرے پاس میری آشا ہے آلیلیہ آلیلیہ